جس نے اپنے اندر تین باتیں پیدا کر لیں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا تنگ دست میں خرش کرنا خود سے انصاف کرنا اور سلام کو پھیلانا دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی خیرات اور چندے سے چلنے والی انجمنیں ہمیشہ دولت مندوں کی طاقت اور موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں شب بھیداری نیند کو اور لزیز بنا دیتی ہے اور بھوک غزہ کو خوش مزا بنا دیتی ہے اور اللہ کی عبادت روح کو تسکین اور آرام پہنچا دیتی ہے اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف کھاتا ہے جو تم سے اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے زندگی بسر کرو خدا کی زمین پر ایسے ٹکڑے ہیں جہاں خدا دوست رکھتا ہے کہ ان مقامات پر دعا کی جائے تو خدا اس کو قبول کرے جس کی عمر چھوٹی ہو اس کو غلام مت بناو نہ ہی اس سے کام کرواؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لئے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے آخرت کو پاسکو خیر یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد کسرت سے ہوں بلکہ خیر یہ ہے کہ تیرا علم بڑا ہو عمل زیادہ ہو اور اللہ کی عبادت میں لوگوں سے مقابلہ کرے جہالت بے فکری کا گہوار ہے اور بے فکری رہات و آرام کا بستر یہ قول ان لوگوں کے لئے نزدیک درست ہے جو مردوں کی طرح پیدا ہوئے اور جمادات کی طرح زندگی گزارتے ہیں اے لوگوں غرور و تکبر اور اترانے سے گریز کرو ایسے بندے کے لئے بھلا کیا اترانہ جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے کے لئے زندگی بسر کر رہا ہو دنیا کو تم نیاں کر رہی ہو اور اللہ تعالی اس کو ویران کرنا چاہتا ہے اللہ اپنی ارادے پر غالب ہے جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے خواب میں اوٹ یا گھوڑا نظر آ جائے تو سمجھ جائیے تم دولت مند بننے والے ہو کسی مالدار کو اس کی مالداری اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں دے سکتی ہر حاکم اپنی اپنے صوبہ میں امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے ہمسائی کی ناراضگی سے بچتے رہو ہمسائی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے ہمسائی کا خیال نہیں رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا خیال نہیں رکھے گا